اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے لیے ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ ہے سٹفٹ گرین چلی پکوڑا جس کے لیے میں نے آلو لیے ہیں چار میں نے آلو لیے ہیں انہیں کٹ کیا ہے اس کے بعد میں نے بوائل کر لوں گی اور ساتھی میں نے انہیں پھر میش کر لیا ہے تو ان کو ہم نے ہارڈ بوائل کیا ہے زیادہ ساپ بوائل نہیں کیا ہے بوائل کرنے کے بعد ان کو اچھی طرح سے ہم نے میش کر لیا ہے اب میں نے اس میں ون ٹیبل سپون سالٹ اٹ کیا ہے ریڈ چلی پاوڈر اٹ کیا ہے ون ٹیبل سپون اور چاٹ مسالہ میں نے اس میں اٹ کیا ہے ون ٹیبل سپون اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور ہماری پوٹیٹو سٹفنگ ریڈی ہو جائے گی پھر میں نے بیسن لیا ہے بیسن میں میں نمک ڈال دوں گی ریڈ چلی پاوڈر ڈال رہی ہوں اور بیکنگ سوڈا ساری چیزیں میں نے ون ون ٹی سپون ڈال لیا ہے یعنی ہاف ہاف ٹیبل سپون ڈال دیا ہے تھوڑی سی میں نے ہلتی بھی ڈال لیا ہے یہ ڈالنے کے بعد میں اس کو مکس کر لوں گی اور بیچ میں میں اٹ کر دوں گی پانی پانی اٹ کروں گی ایک گلاس کی قریب اور اس کو اچھی طرح سے گھول لوں گی اور ہم نے اس کو اس طرح سے گھول لیں کہ اس میں کوئی بھی ذرا سا بھی لمب باقی نہ رہے ورنہ آپ کی ریسپی میں بلا وجہ میں پرابلمز کیریٹ ہوں گی ٹھیک ہے تو اس لیے میں نے ون گلاس وارٹر اٹ کر کے اس کو اچھی طرح سے گھول لیا ہے یہ ہمارا بیٹر پکوڑوں کا بن کے تیار ہو گیا ہے اب اسے ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے اور یہاں پہ بنا رہے ہیں سٹفنگ جس کے لیے میں نے لیا ہے آم چور پاوڈر 1 ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر 1 ٹیبل سپون سالٹ 1 ٹیبل سپون چاٹ مسالہ 1 ٹیبل سپون سرکہ 1 ٹیبل سپون اور نیبو کا رس لیا ہے یہ بھی میں نے 1 ٹیبل سپون ہی لیا ہے اب ہمارا مسالہ مکس بن کے ریڈی ہو گیا ہے اب میں نے بڑی والی ہری مرچے لیا ہے جن میں مرچے نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ لی ہے اور اس میں میں نے جو ہم نے مسالہ پریپیر کیا ہے یہ ایڈ کر دوں گی اچھی طرح سے اس کو فل کروں گی اور اس کو پیک کر دوں گی سیل کر دوں گی اس کے بعد میں ساری کی ساری ہری مرچوں کو اسی ہی طرح سے ریڈی کر دوں گی کیونکہ یہ مرچے سپائسی نہیں ہوتی ہیں اس لیے میں نے سیڈز ریموب نہیں کیے ہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو سیڈز ریموب کر سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں کیے کیونکہ یہ سپائسی نہیں ہوتی ہیں تو اب اس کے بعد اسٹف کرنے کے بعد اس کو جو ہم نے مسالہ بنایا تھا آلو کا اس سے اس کو اچھی طرح سے ہم نے کوٹ کر دینا ہے کہ یہ پورے ہر جگہ سے ہماری جو مرچ ہے یہ آلووں سے پوٹیٹو سے کوٹ ہو جائے تو اس طرح سے آپ لوگ میرا کرنے کا وہ دیکھنا ہے کہ اس طرح سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے ایک ایک جگہ سے کوٹ کر لینا ہے تاکہ پیک ہو جائے یہ اچھی طرح سے سیل ہو جائے یہ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اوپر نیچے آگے پیچھے ہر جگہ سے آپ نے اچھی طرح سے اس کو کوٹ کر لینا ہے باقی کی ہری مرچوں کو بھی ہم اس ہی طرح سے کوٹ کر لیں گے دوسری ہری مرچ کو بھی آپ لوگ دیکھ لیں کہ آپ نے اس ہی طرح سے اس کو بھی کوٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اور اس کے اوپر آپ نے بہت زیادہ موٹی لیئر بھی نہیں لگانی ہے آلو کی اور بہت زیادہ پتلی لیئر بھی نہیں لگانی ہے آلو کی بلکل آپ نے نارمل سی لیئر لگانی ہے نہ زیادہ موٹی نہ زیادہ پتلی اب اس کو ہم نے اچھی طرح سے آلو کا بیٹر بولنی ہے سوری کوٹ کر لیں گے تو یہ میں وہ پورے کے لئے نہیں جاری تھی اس کے بعد میں نے اس کو سپون کی حیلپ سے کبر کر دیا ہے اور گرم گرم تیل میں میڈیم فلیم پر ہائی فلیم پر نہیں میڈیم فلیم پر فرائے کر لیں گے تاکہ اندر تک سے فراہ ہو ہمیں نہیں چاہیے کہ اگر ہم ہائی فلیم پر فرائے کریں گے تو کیا ہوں گا کہ یہ اندر تک سے فرائے نہیں ہوگی اسنیٰ آپ نے اس م tubing فلیم پر ہی فرائے کرنا ہے تاکہ اندر تک سے فرائے ہو جائے اور اگر آپ اس کو ہائی فلیم پر فرائے کریں گے تو آپ کی اندر سے کچھی رہ جائے گی لیکن اس کو نکالنے سے پہلے آپ نے فلیم ہائی کر لینا ہے تاکہ اس کے اندر تیل نہ رہے تو ہماری بن کے تیار ہے ملتی ہوں کل اللہ حافظ